تو اسلام سے خارج ہو گیا ہے توبہ کر میں نے اس سے کہا بھائی میں تو تبلیغی بن کے آپ کے پاس نہیں آیا میں تو اس لیے آیا ہوں کہ مجھے پتا چلا کہ آپ میاں چننکیں ہیں اور میں تولمبے کا ہوں تو میں تو اس لیے آپ کو ملنے آؤں تو ایسے ہوا اچھا آپ تولمبے کیوں میں نے کہا تولمبے کا کہا ہو اچھا 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 بڑے مہربانی فرمائیے میں نے کہا فرمائیے ایسے تو نہیں ہوگا گھر بٹھاؤ پھر فرمائیے ہوگا تو اس نے دروازہ کھولا ہمیں بٹھایا میں نے کوئی تبلیغ کی بات نہیں کیا چائے وائے پلائی تو میرے والد صاحب اپنے علاقے کے مشہور آدمی تھے تو جب میں نے اپنا تعرف کرایا تو وہ اور خوش ہو گیا کہا تو آپ کے باپ کا الیکشن تو میں نے لڑائے انہوں کے لیے ووٹ ماغنا تو ایسا خوش ہو گیا کھل گیا چائے پلائی بات چیت ہوتی رہی تو اٹھتے ہوئے میں نے کہا فلاہ مسجد میں ہماری جماعت آئی ہوئی میں نے کہا چلو آپ کو بتا دوں مغرب کے بیان میں وہ آیا ہوا تھا پھر جتنے دن میں وہاں رہا وہ آتا رہا آتا رہا آتا رہا میں واپس چلا گیا اس میں کئی سال گزر گیا لاہور کیا ویلوی گراؤنڈ ایک مشہور جگہ وہاں میرا بیان تھا تو ایک کرکٹر آئے ہوئے تھے ان کو ہم نیا سیدن ورین زمام مشتاک ان کو ہم قریب کر رہے تھے اس وقت نئے نئے ان کو قریب کر رہے تھے تو یہ لوگ آئے ہوئے تھے تو بیان کے بعد ان کو لے کر ہم ایک کمرے میں بیٹھے کمرے کی دیوار شیشے کی تھی تو لوگ اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے تو ان پہرے والے ان کو رو کر رہے تھے تو اس میں سے ایک آدمی مو اوپر کر کے میری طرف ایسے اشارہ کرے تو میں نے دیکھا تو ایک آدمی کی بڑی داڑی اور وہ مجھے ایسے ایسے اشارہ کر رہا ہے میں نے نہیں پہچانا تھوڑ دیر کے بعد میں نے غور سے دیکھا تو وہ وہی وکیل صاحب پشاور والے وہ ان کو اندر بلاؤ اندر بلاؤ وہ اندر آئے تو میں اٹھ کے ملا کہنے کے یہ دیکھو یہ تمہارا ایک گشت میرا وقت بھی لگ چکا ہے بدنوں کے چلہ لگا ہے یا تین چلے لگے ہیں تو جو دیکھو نا آپ میں سے کئی لوگ فیری لگاتے ہیں جس کو گجرہ فیری لگاتا ہوں فیری میں پہلے سمجھا ہی نہیں فیری تو کہتے ہیں چھوٹے جہاز کو جو سمندر میں چلتا ہے میں سمجھا ہی یہ فیری لگاتے ہیں فیری اور وہ تو گجراتی میں فیری کہتے ہیں فیری کو تو پہلے تو میں چکر کھاتا رہا گیا یہ کیا ہے فیری فیری تو چھوٹے جہاز کو کہتے ہیں چھوٹا بری جہاز تو پھر بعد میں کسی نے کہا یہ چل پھر کے سودہ بیج اچھا اچھا فیری کو فیری تم خدا کو خدا کر دیتے ہو خدا کا شکر ایک تو خدا لفظ ہی میں نے پہلے کہا تھا بولنے کا نہیں ہے ایک اس کو خدا کو خدا کر دیتے ہو خدا کی قسم تو تم پھیری لگاتے لگاتے گاک بنا لیتے ہو نہیں بناتے ہو پھیری لگاتے لگاتے تم اپنے گاک بنا لیتے ہو یہی تبلیغ کا کام کہ پھیری لگاؤ لوگوں کے در کھٹ کھٹاؤ کوئی لے گا کوئی نہیں لے گا جو آپ لوگ پھیری لگاتے ہیں تو سارے آپ سے سودا لیتے ہیں نہیں لیتے کوئی لیتا ہے کوئی نہیں لیتا لیکن آپ جاتے رہتے ہو جاتے رہتے ہو جاتے رہتے ہو جاتے رہتے ہو آہستہ آہستہ آپ اپنا اتنا کام کر لیتے ہو کہ آپ کی روٹی چل جاتی ہے تو سارے نبیوں نے پھیرا لگایا کوئی نبی گھر نہیں بیٹھا کہ میرے پاس کوئی آئے گا تو اسے سکھاؤں گا ہر نبی نے پھیرا لگایا اور دعوت علیہ السلام نے ایک دفعہ یہ کیا ایک بڑا عبادت خانہ بنایا اور اس کی دواریں اونچی کرتے ہیں اتنی اونچی کہ اندر کوئی جا نہ سکتے ہیں اور یہ تیہ کیا کہ ہفتے میں ایک دن میں کسی سے نہیں ملوں گا صرف اللہ اللہ کروں گا ہفتے میں ایک دن تو وہ پہلا دن تھا اندر سے تالہ لگا دیا اور خود اندر بیٹھ گئے اور پہلا دن ہے کہ میں آج کسی سے نہیں ملوں گا تو میرے رب کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ نبی کا کام کٹ کے بیٹھنا نہیں ہے لوگوں میں جانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں دو فرشتے اندر اتار دیا اِلْتَصَوَّرُ الْمِحْرَابُ فَفَزَّ مِنْهُمْ قَالَ لَا تَخَفْ خَسْمَانْ بَغَا بَعْضُنَا عَلَى بَعْضُ فَحْكُمْ بَيْنَنَا کہا جی حضرت ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے ہم آپ سے فیصلہ کروانے آئے تو دعود علیہ السلام ڈر گئے کہ دروازہ بند ہے یہ آئے کہاں سے دیوار اتنی اونچی ہے کہ اس کے اوپر سے چھلانگ لگا کبھی اندر نہیں آسکتے تو یہ کون ہیں آئے کہاں سے دروازے کو دیکھیں تالہ لگا ہوئے دیوار کو دیکھیں اتنی اونچی ہے تو کون چھلانگ لگا کے اندر آئے گا تو در گئے تو کہنے لگے جی آپ ڈریں نہیں ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے کہ کیا جھگڑا ہے کیا جھگڑا ہے کہ اِنَا هَذَا أَخِي لَهُ تِسُونَ وَتِسُونَ نَعْجَ وَلِيَنَعْجَةٌ وَاحِدَ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس ننانوے بکریاں ہیں بھیڑیں ننانوے بھیڑ ہے اور میرے پاس ایک ہے یہ مجھے کہتا ہے ایک بھی مجھے دے دے میری سو پوری ہو جائے تو آپ بتاؤ یہ غلط کر رہا ہے کہ ٹھیک کر رہا ہے یہ فیصلہ تو آپ چھوٹے سے بچے سے بھی کروا سکتے یہ تو لطیفہ سا بن گیا دعود علیہ السلام کے لئے لطیفہ بن گیا کبھی ایک آدمی کہتا ہے یہ میرے پاس ننانوے ہیں تیرے پاس ایک ہے تو ایک مجھے دے دے میری سو ہو جائیں تو دعود علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے یہ چکر کیا ہے تو ایک دم ان کو خیال آیا کہ اوہ اوہ یہ تو میرے رب نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ دعود تجھے بندوں کو دعوت دینے کے لئے بھیجا ہے مسلح پر بیٹھنے کے لئے نہیں بھیجا ہاں مسلح پر بیٹھنا ہے اس کے لئے رات ہے قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِسْفَهُ اَوِنْ قُسْ مِنْهُ قَلِيلًا اَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتْ لِلْقُرْآنَ تَرْطِيلًا چَلْ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ عَصَائِنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا رات ہے آجاؤ اِنَّ نَاشِعَةَ اللَّيْلِ هِيَ اَشَدْ وَطْعًا وَأَقْوَ مُقِيلًا آجَا آجَا رات بڑی مزید کی چیز ہے تو ور میں تنہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ آجَو تَتَجَافَ جَنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِرِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا مَطَمْعًا وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنْفِقُونَ رات تیری میری دن میرے بندوں کے لئے نہیں بیٹھ سکتا تسبیح پکڑ کے نہیں بیٹھ سکتے ہو تو اس پر دعود علیہ السلام سجدے میں گرے آیت سجدہ ہے اس لئے میں نہیں پڑھتا ہوں سجدے میں گرے اور کہا یا اللہ معافی کر دے میں نے دروازے بند کر لیے حالانکہ یہ میرے منصب کے خلاف تھا اس پر اللہ سے معافی مانگ گئے تو چل کے جانا نبیوں کی صفت ہے یہی ہماری صفت ہے اس امت کو یہ کام دیا گیا کہ یہ اوروں کے پاس جا کے اپنا سودا پیش کر اپنوں کو بھی سنبھالے اور غیروں تک بھی پہنچیں نہیں سنتے پھر جاؤ نہیں سنتے پھر جاؤ کیونکہ دلوں کا پھیرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے تیرے ذمہ آواز لگانا ہے اللہ تعالی نے تقسیم کر دی قُمِن لَيْلَ إِلَّا قَلِيلَ رَات اللہ کے پاس آجا دن میں کیا کر اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحَنْ طَوِيلَ تیرا دن میں کام بہت زیادہ ہے سبحان طویلا دعوت کے کام کو تیرنے سے تشبیح دی ہے سبح تیرنے کو کہتا ہے اللہ کے نبی کے ایک گھوڑا تھا جس کا نام تھا سبحا میں نے بتایا تھا پہلے دن اتنا تیز چلتا تھا جیسے تیر رہی ہوگی اس لئے اللہ کے نبی نے خود اس کا نام سبحا رکھا تھا تیرنے والا تو تبلیغ کے کام کو تیرنے سے تشبیح دی کہ آپ نے لمبا تیرنا ہے اور مکہ میں تو پانی کوئی نہیں تو کہاں تیرنا ہے سارے مکہ میں پانی کا کترہ کوئی نہیں زمزم کے کونے کے سوا تو تیرنا کہاں ہے یہ اس دعوت کے کام کی بڑی خوبصورت تصویر ہے سبحان طویلا حالانکہ اللہ فرماتا اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ شُغْلًا طویلا عَمَلًا عَظِيمًا جُحْدًا طویلا لیکن سبحان طویلا جو آدمی چل رہا ہوتا ہے اگر وہ بیٹھ جائے تو کوئی نقصان تو کوئی نہیں گاڑی چلا رہا ہے کہیں گاڑی روک لے تو کوئی نقصان تو کوئی نہیں تھوڑی دیر سے پہنچ جائے گا کہیں گاڑی کھڑی کر کے کافی پینے لگ گیا تو کوئی مسئلہ تو کوئی نہیں ہے آدھا گھنٹا گھنٹا دیر سے گھر پہنچ جائے گا تیرنے والا پانی میں اتر گیا اب یہ رکھ سکتا ہے کیوں بھئی اگر یہ کافی پینے کا ارادہ کرے تو کہاں جائے گا تو مشلی کے پیٹ میں جائے گا پانی میں اترنے کے بعد اختیار ختم ہے اب تیرنا ہے کہاں تک دوسرا کنارہ جب تک ہاتھ میں نہیں آتا تیرنا ہے سبحن طویلا جب تک آخرت کا کنارہ ہاتھ میں نہیں آتا اے میرے نبی تجھے دعوت کا کام کرتے ہی رہنا ہے کرتے ہی رہنا ہے کرتے ہی رہنا ہے تیری چھٹی کوئی نہیں سبحن میں یہ اشارہ تھا کہ چھٹی کوئی نہیں یہ موت تک کا کام ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى یہ تھی اکل یقین جب یہ آیت اتری اے میرے محبوب اٹھ جا اٹھ جا میرا پیغام سنا تو تو لیٹا ہوا ہے تو اس پر آپ نے کہا خدیجہ اِن قَتَعَيَامُ النَّوْمِ وَالْرَّاہَ میرے آرام کے دن چلے میرے سونے کے دن چلے گئے میرے رب نے مجھے کہا ہے اٹھ جا اور میرا پیغام سنا تو اس وقت تو کوئی جنن والا نہیں تھا تو پہلے آپ چھپکے چھپکے بات فرما رہے تھے پھر اللہ نے کہا کھل کے کہے تو پھر آپ نے کہا خدیجہ ماں کس کو کہوں میری کون سنے گا من ادعو من یستجیب تو حضرت خدیجہ نے ارز کی یا رسول اللہ آپ دعوت دینے میں پہل کریں میں لبیک کہنے میں پہل کرتی تو بھائیو دعوت ہمارا سرمایہ ہے دعوت سے ایمان بنتا ہے ایمان سے عمل بنتا ہے تو اگر آپ اس دعوت میں حرکت کرتے رہو گئے کل میں نے اس پر تھوڑی تفصیل سے بات کر دی تھی آج میں اس سے اگلی بات کرنا چاہتا ہوں لیکن اس کو بار بار سننا اس لئے ضروری ہے کہ آدمی بڑی جلدی بھول جاتا ہے اور نفع سامنے نہ ہو تو اس کے لئے قدم اٹھانا مال لگانا مشکل ہو جاتا ہے آپ پھری بھی تو لگاتے ہو تو شام کو پیسہ ہاتھ میں آتا ہے تو تھکاور چلی جاتا ہے میں نے ایک شخص سے کہا تھوڑا تبلیغ میں وقت دے دو بھائی کہا جی مجھے گولیاں لگیں تھیں تو اس کے بعد میرے بدن میں درد ہوتا ہے تو میں ٹائم نہیں دے سکتا لیکن میں اسے دیکھتا تھا وہ صبح سے شام تک اپنے دکان پر کھڑا ہوتا تھا کھڑا ہو کے کام کرتا تھا تو ایک دن میں نے اسے پوچھا یہ تو دکان پر کھڑا ہوتا ہے اس کا درد تمہیں نہیں ہوتا تبلیغ میں تو اتنی مشکت نہیں ہے وہ کہنے لگا جی درد بہت ہوتا ہے لیکن میں جب شام کو پیسے گنتا ہوں تو سارا درد چلا جاتا ہے سارا درد چلا جاتا ہے تو اب آپ تبلیغ میں تین دن کے لیے گئے تو کچھ لگا کے آتے ہو ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا اور چلے کے لیے جاؤ تو کچھ لگتا ہے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں آتا چار مہینے کے لیے جاؤ تو کچھ لگتا ہے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں آتا تو وہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا لگانے کا تھکنے کا تھکانے کا جیسے دنیا میں پیدا ہوتا ہے کہ اس کی واپسی نظر آ رہی ہوتی تو اس لئے بار بار ضرورت ہے اس کو سننے اور سنانے کی کہ اللہ نے اس امت کو یہ منصب دیا ہے تم سب سے بہترین امت ہو تمہیں نکالا گیا ہے کیا کرتے ہو بھلائی کی بات کرتے ہو برائی سے روکتے ہو سلح مجھ سے لیتے ہو اللہ پہ ایمان لاتے ہو کل بھی میں نے کہا تھا کہ ہر مسلمان کے ذمہ دعوت ہے عمل کرے یا نہ کرے آج پھر اس کو دور آ رہا ہوں کہ عمل کرے یا نہ کرے اوروں کو دعوت دینا ہر مسلمان کے ذمہ ہے اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کہ ایک بار میں کہا میری تم پہ لانت ہے لعن الذین کفروں میں بنی اسرائیل علا لسان داوود وعیس ابن مریم اے داوود اے عیسیٰ ان پر لانت بھیجو کتنا سخت اللہ کا فرمان ہے اچھا کیوں کس لئے اللہ نے دو جرم بتائے ذَلَك بِمَا عَصَوَّ كَانُوا يَعْتَدُونَ یہ بہت نافرمان ہو چکے ہیں بہت نافرمان ہو چکے ہیں ایک اس کی وجہ سے ان پر اللہ کی لانت دوسرا کیا ہے کانو لَا يَتَنَا هُونَ عَنْ مُنْكَرِنْ فَعْلُوهُ جو گناہ خود کر رہے ہوتے ہیں اس سے اوروں کو نہیں روکتے ہیں کانو لَا يَتَنَا هُونَ نہیں روکتے تھے عَنْ مُنْكَرِنْ اس گناہ سے فَعْلُوهُ جسے وہ خود کر رہے ہوتے تھے تو اس سے پتا چلا کہ اگر کوئی نافرمانے بھی کر رہا ہے تو کسی کو اگر دیکھتا ہے نافرمانی کرتے تو اسے سمجھانا اس کے ذمہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ کمبخت خود خود تو تو برائی کر رہا تھا تو کسی کو روکتا تو صحیح دونوں ہی کام نہیں کیے نہ خود چھوڑا نہ کسی اور کو روکا تو بھائیو حرکت کرتے رہنا اس حرکت میں بڑی طاقت ہے ساری کائنات حرکت میں اگر رک جائے تو تو بھائیو زمین حرکت کر رہی ہے سورج حرکت کر رہا ہے چاند ستارے ہر شہ حرکت میں تمہاری زمین چھاسٹھ ہزار کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے روزانہ بھاگی جاری بھاگی جاری پتا چلا کہ پاناما بمے دونوں سمندروں کے چھاسٹھ ہزار کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑا جارہ ہے تمہارا سورج چھے لاکھ میل نو لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتا جارہ ہے دوڑتا جارہ ہے دوڑتا جارہ ہے حرکت کے ساتھ زندگی ہے حرکت ختم ہوگی زندگی ختم ہو جائے اب لوگوں نے حرکت کی اپنے ملکوں کو چھوڑ کر آئے اللہ نے آپ کو روزگار دے دیا بائیزت روزگار دے دیا تو بھائیو اللہ کے دین کے لیے حرکت کرتے رہنا عمل بھی آ جائے گا انشاءاللہ ایک دن دیکھو گے زندگی بدلک مارک بزرگ تھے ساتھی فوت ہو گئے تو ان کا بیٹا پی اے اے میں کیپٹن تھا جہاز اڑاتا تھا تو انہوں نے کہا بیٹا نماز پڑھ لیا کر کہا اب بہ فرصت نہیں ملتی بہت کام ہوتی کہ اچھا چلو نماز کے وقت ایک آدمی کو دعوت دے دیا کر پانچ نمازیں ہیں پانچ دفعہ دعوت دے دیا کر وہ کہنے لے کہ میں دعوت دوں خود تو میں پڑھتا نہیں دوسرے کو کیسے دعوت دوں کہا بیٹا ایک تو میری مان لے نماز کا انکار کے ہے تو یہ تو مان لے کہ چلو کسی کو کہہ دیا کر کے بھائی نماز پڑھا کرو کہ چلو یہ تو آسان ہے میں کہہ دوں گا تو اس نے اپنے اببا کی بات مان لی ہر نماز پہ ایک دو کو کہہ دے دا بھائی نماز پڑھا کرو اس کے والد فوج میں جرنیل تھے یہ کیپٹن تھا دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی چھے مہینے بعد باپ بیٹا کی ملاقات ہوئی تو دیکھا تو کپتان صاحب کی داڑی بھی اور ماتھے پہ محراب بھی انہوں نے کہا بیٹا یہ کیا ہوا کہ آپ نے مجھے پھسا دیا وہ جب میں لوگوں کو کہتا رہا کہتا رہا تو میرے اپنے پر اثر ہونا شروع ہو گیا کہ میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ اوروں کو تو کہہ رہا ہے خود تو تو پڑھتا نہیں کہ اس نے مجھے کھڑا کیا اور میں نماز پہ آیا پھر ایک دن شیف کرنے لگا شیشے میں کھڑا دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا جب اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں تو چہرے پہ نبی کی سنت بھی ہونی چاہیے تو میں نے سیفٹے بھی پھینک دی میں داڑی بھی رکھ لی اور بڑی چڑھائی کہ تم تبلیغ والے منافق ہو کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو تمہارے قول اور فعل میں بہت فرق ہے جب ان کا غصہ اتر گیا تو میں نے ان سے کہا بھائی سو نمبر تو اللہ نے بھی نہیں مانگے آپ کیوں مانگتے ہو اللہ نے کہا ہے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ جس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی گناہ تھوڑے ہوں گے تو پاس کر دوں گے تو سو نمبر تو اللہ نے بھی نہیں کہا کہ ایک گناہ تیرے خاتے میں نہیں ہونا چاہیے سو بٹا سو نمبر لے گا تو جنت دوں گا نہیں تو ریپٹ مار کے جہنم میں ڈالوں گا تو سو نمبر تو اللہ بھی نہیں مانگتا اسے پتا ہے میرا بندہ کمزور ہے کبھی گناہ کرے گا کبھی نیکی کرے گا تو وہ کہتا ہے جس کے پاس اکاون نیکیاں ہوئیں اور پچاس گناہ ہوئے تو لوں گا تو اکاون جھک جائیں گے نا پچاس ماف یہ مثال دے رہا ہوں ہمارے علاقے میں ایک زمیدار تھے وہ ذکر بھی بہت کرتے تھے گالیاں بھی بہت دیتے ادھر سبحان نے اوہ تیرے فلانے الحمدللہ کے ساتھ ایک پھکڑ تولتے تھے سو اور ہی زندگی وہ ایسا ہی کرتے رہے جب وہ فوت ہو گئے تو کسی نے ان کو دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ میاں صاحب آپ کے ساتھ کیا ہوا آپ تو گالیاں بہت دیتے تھے خود انہوں نے یہ پوچھ رہا ہے آپ تو گالیاں بہت دیتے تھے تو آپ کے ساتھ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذکر اور میری گالیوں کو تولا تو میرا ذکر بڑھ گیا تو میری بخشش ہو گیا اللہ نے بھی کاؤنٹنگ رکھی ہے پرفیکشن مانگی نہیں اگر اللہ پرفیکشن مانگتا تو پھر آپ کہتے تم کرتے کچھ ہو کہتے کچھ ہو اگر میں کہتا صحیح ہوں تو ایک نیکی تو کر رہا ہوں اور کرتا نہیں ہوں تو ایک گناہ کر رہا ہوں کیا پاتا میرا رب میرے کہنے کے تفیل میرے نہ کرنے کو معاف کر دو بس ایک صورت میں ہے کام خطرناک کہ اگر میں اس کہنے سننے کو اپنی دنیا بنانے کا ذریعہ بنا لوں پھر خطرناک ہے وہ یہ آیت ہے لیکن اگر میرے اندر اخلاص ہے تو پھر میں انسان ہوں کبھی اچھا کروں گا کبھی برا کروں گا لیکن میرے ذمہ صدا لگانا ہے تو بھائیو اس تبلیغ کے کام کو کرتے رہنا کرتے رہنا اس سے ایمان بنتا ہے ایمان سے دین وجود میں آتا ہے دین کے دو حصے ہیں ایک عبادات ہے جس میں نماز سب سے اہم ہے پھیری پہ ہو گھر پہ ہو نماز نہ چھوڑو رمضان کے روزیں ہیں اللہ پھر رزق زیادہ دے دے حج کرو زکاة دو لیکن عبادات بڑی محدود ہیں اور اس میں کسرت اللہ نے مطالبہ بھی نہیں کیا بلکہ اللہ تعالی نے اس میں اعتدال ہی کو پسند فرمایا ہے اللہ تعالی نے ہمارے نبی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے تو اللہ تعالی نے روک دیا مَا أَنزَلْنَا لَيْقَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى میرے نبی میں نے تمہیں قرآن اس لئے نہیں دیا کہ تم لمبی لمبی نمازیں پڑھ کے تھکتا رہے درمیان نہ چل درمیان نہ چل اللہ کے نبی نے تبلیغ میں زیادہ زور دکھایا تو اللہ نے اس پر بھی کہا فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ دوسرا حصہ اس کا اخلاقیات ہے آپس کی معاشرت ہے دین جو اثر انداز ہوتا ہے وہ معاشرت سے اثر انداز ہوتا ہے عبادت سے نہیں عبادت سے نہیں عبادت تو مسجد کے اندر ہے یا مسلح پر گھر کے اندر ہے روزہ اندر کی چیز ہے حج ویت اللہ میں ہے زکاة مسلمان کو دی جاتی ہے تو دنیا میں دین پھیلنے کے لیے اور اپنوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے جو سب سے بڑا عمل ہے وہ بھائیو اچھے اخلاق ہے یہ دوسرا حصہ میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا اَيُّ عَرَلِ اسْلَامِ اَوْخَقْ مجھے بتاؤ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے تو صحابہ نے کہا الجہاد یا رسول اللہ جہاد اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے صحابہ نے کہا جہاد تو آپ نے کہا وَحَسَنُ وَمَا هُوَ بِهِ ہاں ہاں جہاد بہت اچھا عمل ہے لیکن سب سے بڑا عمل نہیں ہے سب سے مضبوط عمل نہیں ہے انہوں نے کہا جی اَسْسَلَا نَمَاز تو آپ نے کہا ہاں وَحَسَنَةٌ وَمَا هِيَ بِهَا نماز بھی بہت اچھی چیز ہے لیکن وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں سب سے عالی سب سے اوپر سب سے مضبوط نہیں تو انہوں نے کہا جی الحج حج تاب نے کہا حج بھی بہت اچھا عمل ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے پھر صحابہ نے کہا جی روزہ آپ کا روزہ بھی بہت اچھا ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے تو پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتائیں ہمیں تو نہیں بتا تو ہمارے نبی عبادات سے اوپر لارہے ہیں اپنے ساتھیوں کو عبادات پہ قائم کر دیا ہر آدمی نمازی بن چکا ہے ہر آدمی روزہ دار بن چکا ہے ہر آدمی مالدار زکاة دینے والا بن چکا ہے اور ہر آدمی حج کا جذبہ پیدا کر چکا ہے اب آپ ان کو اخلاق پیلانا چاہتے ہیں چونکہ اسلام کی تکمیل اخلاق سے ہے اسلام کو تشبیع دی گئے گھر کے ساتھ بنی الاسلام والا خمسن تو بنیہ کا لفظ عمارت پر بولا جاتا ہے تو اسلام کی بنیاد میں ہے کلمہ نماز روزہ حج زکاة اگر اس مسجد کی بنیادیں بھر دی جائیں تو اس کو مسجد تو نہیں کہیں گے ہاں جی بنیادیں ڈال دی ہیں چھت ڈال دی ہیں جب چھت پڑے گی تو پھر یہ مسجد کھلائے گی تو اسلام کی بنیاد قائم ہو چکی تھی اب آپ چھت ڈالنا چاہتے تھے چھت کیا ہے وہ اچھے اخلاق ہیں تو اب آپ ان کو اوپر لا رہے ہیں اوپر لا رہے ہیں تو آپ نے جب پوچھا تو انہوں نے وہی کہا جو انہوں نے ابھی سیکھا تھا نماز روزہ جہاد حج لیکن آپ نے سب کی نفی کر دی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں کہا اچھا یا رسول اللہ آپ بتائیں تو آپ نے فرمایا ان اوثق عرل اسلام الحب للہ والبغض للہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لئے محبت کرنا ہے اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لئے محبت کرنا ہے اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ محبت ہے اللہ کے لئے بغض ہے اللہ کے لئے محبت ہے یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے تو بھائیو یہ چھوٹا سا معاشرہ اسلامی بن جائے اس کے لئے بنیاد میں نے پہلے بتا دی اب چھت بتا رہا وہ ہیں اچھے اخلاق اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے نبی نے نماز لمبی پڑی تو اللہ نے کہا درمیانی پڑو میں نے ابھی بتایا تبلیغ میں دکھ زیادہ جھیلا تو اللہ نے کہا درمیانی چلو لیکن جب اللہ کے نبی نے اخلاق بلند کیے اخلاق تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نبی جرہ اتنا نارم نہ ہو تھوڑا سا سخت ہی دیکھا آنکھیں دیکھا تھوڑا شونشان کر ہیں تو میرے رب نے کیا کہا وہا میرے رب نے آپ کے اخلاق کی جیسی تعریف کی ہے آپ کے کسی عمل کی ایسی تعریف نہیں کی نماز کو کہا معتدل اعتدال دعوت کو کہا اعتدال اور اخلاق کو کیا کہا انکا لعلا خلقن عضی اور اس کو طاقت پہنچائی قسم اٹھا کے نون پھر قسم اٹھائی قلم کی جو علم کا ذریعہ ہے والقلم وما یسترون مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر ما انتا بنعمت ربک بمچنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرًا مَمْنُونَ ان دو آیتوں کو چھوڑ کر اگلی جو آیت آرہی وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظیم اے میرے محبوب میں قسم اٹھاتا ہوں قلم اور اس کی تحریر کی تیرے اخلاق بڑے آلی شان ہے یہ نہیں کہا تیرے اخلاق بڑے آلی ہیں اِنَّكَ لَعَلَى عَلَى عَلَى کا یہاں بہت عظیم و شان کردار ہے عَلَى یہ بتا رہا ہے کہ اے میرے نبی جتنے اخلاق تصور کیے جا سکتے ہیں وہ سب تیرے تابع ہو چکے ہیں اور تو ان پہ سوار ہو چکا ہے تو ان پہ چھا چکا ہے عَلَى چھا جانے کے لیے ہوتا ہے کہ تمام اخلاق تیرے غلام ہو چکے ایک دفعہ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق تین سو ساٹھ قسم ہیں تین سو ساٹھ قسم تین سو ساٹھ صفات کا مجموعہ اچھے اخلاق کوئی ایک صفت کسی کو مل گئی تو جنت میں چلا جائے گا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سامنے بیٹھے تھے کہلیں گے یا رسول اللہ افی امن حاشی ان تین سو ساٹھ میں کوئی میرے اندر بھی کچھ ہے تو آپ نے کہا تیرے اندر سارے کا سارا کوئی کمی کوئی نہیں دور ہے یہ آپ نے اور کسی کو نہیں کہا صرف آپ نے یہ ابو بکر سے فرمایا کہ او بکر تیرے اندر پورے اخلاق تین سو ساٹھ تو بھائیو آپس کی محبت اور اچھے اخلاق یہ اسلام کا سب سے چوٹی کا سبق سب سے آلہ درجہ کا سبق اب ایک حدیث میں یہ حدیث جبریل کہلاتی ہے وہ انسانی شکل میں آ کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اسلام کیا ہے تو آپ کہتے ہیں کلمہ نماز روزہ حج زکاة یہ اسلام ہے یہی سوال اب آخری حج کا موقع آ چکا ہے اب اسلام نو سال آگے دس سال آگے جا چکا ہے اور اس کی شکل مکمل ہو چکی ہے تو عمر بن عبصہ رضی اللہ عنہ یہ آخری حج کے موقع پر آپ سے ملتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مل اسلام سوال ایک ہے مل اسلام شروع میں مدینے کے داخلے کے شروع شروع میں جبریل انسانی شکل میں آتے ہیں اور کہتے ہیں مل اسلام اسلام کیا ہے تو آپ کہتے ہیں کلمہ نماز روزہ حج زکاة اب یہی سوال دس سال کے بعد یا نو سال کے بعد عمر بن عبصہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مل اسلام اسلام کیا ہے تو اب جواب سنو آپ نے فرمایا اطعام اطعام وطیب الکلام میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا کسی سے میٹھا بول بولنا کتنا عظیم ہے میرے نبی میرے اللہ کی بارگاہ میں کہ آپ نے فرمایا ابتسام کا فی وجہ اخی کا صدقہ تو اگر کسی مسلمان کو ہنس کے مل لے تو یہ بھی تیرے صدقہ کا صواب صدقہ لی خجائق جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ مل ایمان ایمان کیا ہے تو آپ فرماتے ہیں اللہ کو ماننا فرشتوں کو ماننا نبیوں کو ماننا کتابوں کو ماننا تقدیر کو ماننا موت کے بعد کی زندگی کا اخر 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 انتو من باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبلبعث بعد الموت یہ ہے ابتدائی جواب اب یہی سوال عمر بن عبث کرتے ہیں نو سال کے بعد یا رسول اللہ مل ایمان ایمان کیا ہے تو آپ نے فرمایا السبر و السماحہ سبر کرنا معاف کرنا سوال ایک ہے جواب دو ہیں کیوں کہ جگہ اور نوعیت بدل چکی ہے ابتدائی اسلام ہے تو عبادات بتائی جا رہی ہیں انتہائی اسلام عمر ایمان کیا ہے سبر کرنا معاف کرنا سبر کرنا معاف کرنا تو بھائیو جو ہمارا معاشرہ بنے گا اسلامی گھر میں باہر وہ بنے گا اچھے اخلاق سے عبادت سے نہیں علم سے نہیں تولیغ سے نہیں وہ بنے گا اچھے اخلاق سے میٹھے بول بولنے سے در گزر کرنے سے معاف کرنے سے بازار میں سچا بازار میں میٹھا بول نہیں وہ تو ہر تاجر مسکر آ کے ملتا ہے وہ تو کاروبار ہے مسکر آنا سچا بول میرے نبی نے فرمایا سچ نجات دیتا ہے وہ جھوٹ حلاق کر دیتا ہے تو بازار کے اخلاق ہیں صحی بول نا صحی تول نا دھوکہ نہ دینا میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے ڈر پوک آپ نے کہا ہو سکتا ہے یا یا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے بخیل کنجوس آپ نے کہا ہو سکتا ہے یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے جھوٹ نہیں بول سکتا آپ نے فرمایا میں اپنے امت میں ہر عیب کی توقع رکھتا ہوں کہ میرا امت ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن دو کام نہیں کر سکے گا اگر وہ میرا امت ہی ہے ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا یہ دونوں کام ہمارے پورے عروش پر ہیں تو مسلمان دھوکہ نہیں دیتا کسی کو مسلمان جھوٹ نہیں بولتا تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا وہ مجھ سے نہیں ہے میری امت میں سے نہیں جو روزہ نہیں رکھتا میری امت میں سے نہیں ہے زکاة نہیں دیتا میری امت میں سے نہیں کہا آپ نے کہا من غش فلیس من جس نے کسی کو دھوکہ دیا وہ میری امت میں سے نہیں میری امت سے خارج تو آپ کی تجارت پاناما میں ایسی تجارتوں کو اسلام قبول تو ثبوت بن جائے آپ کی جاب ہے تو ایسی ہو کہ اسلام کی پورا انڈونیشیا جو مسلمان ہوا ہے مسلمان تاجروں کی تجارت سے مسلمان ملیشیا انڈونیشیا فلپائن ان علاقوں میں جتنا اسلام پھیلا ہے یہ تاجروں کی محنت سے پھیلا کہاں کے تاجر یمن یمن کے عرب تاجر ان کے آلی اخلاق ان کا سچا بول ان کا صحیح ترازو اس نے لوگوں کے قلوب کو پھیر دیا کہ یہ پیسے کے غلام نہیں ہیں تو ہماری تجارت اس لیے نہیں کہ ہم پیسہ بنائیں ہماری تجارت اس لیے کہ ہم تجارت میں اللہ کے احکام زندہ کریں جس میں سب سے بڑا حکم سچ بولنا ہے اور دھوکے سے بچنا ہے اور غلط کاروبار سے غلط کام سے بچنا ہے صرف ہم پیسہ نہیں کماتے ہم اللہ کا عمر دیکھتے ہیں کہ اگر میرے اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو ٹھیک اگر اس کے مطابق ہم چھوڑ دیں تو بھائیو اپنے باز اپنی پہچان کرواؤ سچائی کے ساتھ دیانت کے ساتھ دھوکے سے بچتے ہوئے ایک تاجر مجھے بڑے فخر سے بتا رہا فیصل آبات کی بات میں صبح صبح قرآن پڑھ رہا تھا دکان پہ بٹھا ہوا کپڑے کا تاجر تو ایک قرآن پڑھ رہے ہو بھلے آدمی لگتے ہو تو میں نے بیٹی کے جہیز کے لئے کپڑا خرید لیتا ہوں میں نے سولہ روپے میٹر میں بیچ دیا قرآن کی قیمت بڑی تھوڑی لگائی تو ہائے 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 اس کو شرم بھی نہیں آ رہی اس بات پر احساس ہی نہیں کہ اس نے قرآن پڑھتے دیکھ کر اعتماد کیا اور اس نے قرآن سے اس کو دھوکا دیا کہ پورے بازار میں سولہ روپے گز ہے وہ کپڑا وہ اٹھالیس روپے اس کو بیش رہے اگر اپنے نبی کی بات سنو آپ نے کہا سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے کیوں کہ ہر موقع پہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے پروفٹ کمائے جا سکتا ہے دھوکہ دیا جا سکتا ہے فراڈ کیا جا سکتا ہے اور اسے بچتا ہے نہ اپنوں کو دھوکہ دیتا ہے نہ غیروں کو دھوکہ تو وہ ایک دلی میں ایک جیب کترہ تھا جیب کٹرہ جیب کٹرہ تو وہ یہ سکھایا کرتا تھا لڑکوں کو پھر ان کو بھیجتا تھا تو اس کا ایک چیلہ شام کو صرف دو روپے لے کر آیا دو روپے لے کر تو اس نے کہا بے وقوف آج سارے دن کے کمائے دو روپے کہا استاج آج بہت بڑا مال مارا تھا لگن میں نے دیکھا تو وہ ایک گورہ تھا انگریز تھا تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسیٰ نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ تیرے امتی نے میرے امتی کی جیب کٹی تھی تو میں اپنے نبی کو کیا جواب دوں تو میں نے جا کر اس کو واپس کر دیا اب یہ اپنے کے کس کھا کے لائے دو روپے پچھلے زمانے کے تو چور بھی ایسے خود دار ہوتے تھے اب تو نمازی ایسے غیرت کہا پھینک کے آگئے ہیں ماتھے پہ میراب ہوتا اور دھوکے میں سب سے اول ہوتے تو ہمارا اسلام صرف اس مسجد کی چار دیواری میں نہیں ہے ہمارا اسلام تو بارش کے کتروں کی طرح پھیلا ہوا ہے آسمان کی بلندی ہے آسمان کی وسط ہے جیسے اس سے زیادہ ہمارے دین کی وسط ہے تو آپ کسی دفتر میں ہو یا اپنے کاروبار میں ہو تو اس میں بھی اللہ کے نبی نے آپ کو طریقہ بتایا ہے تو بازار کے اخلاق ہیں مسکرانا نہیں بازار کے اخلاق ہیں سچ بولنا صحیح دینا صحیح تولنا صحیح سودے کا عیب بتانا عبد الرمان بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں پہلے دس صحابہ میں آتے ہیں پہلے دس صحابہ آپ نے کہا ابو بکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی تلہ جنتی زبیر جنتی سعد جنتی عبد الرحمان جنتی ابو ویدہ جنتی سید بن زید جنتی اس میں ایک عبد الرحمان جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے تین عرب دس کروڑ بیس لاکھ دینار چھوڑے ترقا ہمیں تو بڑا بیوکوب بنے گیا کاغذ کو کرنسی بنا کے دی کاغذ کرنسی تو سونا ہوتا ہے کرنسی تو سونے اور چاندی کو کہتے ہیں کاغذ کے ٹکڑے کو تو کرنسی نہیں کہتے ہیں اور اب کرنسی بھی لے کر وہ کارڈ پکڑا دی جے بھی خالی اب کرنسی کاغذ بھی کوئی نہیں خالی کارڈ اس کو کیا کہتے ہیں کریڈر کارڈ کریڈر کارڈ وہ ساری دنیا کو بے وقوع بنائے ہوئے یا تو کاغذ پکڑا ہوئے یا کاغذ بھی اب واپس دے لیا اب کارڈ پکڑا لیا اور عبد الرمان بن آف نے جو پیسے چھوڑے وہ کاغذ نہیں تھے کاغذ کی کیا حیثیت پاکستان میں روز چھپ رہے ہیں کاغذ کی کیا حیثیت تین عرب دس کروڑ بیس لاکھ دینار سونے کے اور ایک سکھا دینار اس وقت سڑھے چار ماشے کا ہوتا تھا اب اس کو ملٹیپلائی کرو اور پورا پاناما خرید لیں اس پیس اور وہ ٹاپ لسٹ کے ٹین ٹاپ ٹاپ ٹین صحاوہ میں سے ایک وہ فرماتے تھے میری تجارت کا یہ اصول رہا کہ میں نے کبھی ادھار نہیں خریدا نہ کبھی ادھار بیچا نہ کبھی ادھار خریدا جو خریدے بھی ادھار اور بیچے بھی ادھار اسے نیند کہاں آئے دینے والے دیتے نہیں لینے والے سار پہ کھڑے ہوتے انہیں نہ بیوی اچھی لگتی نہ بچے شیل وہ گھر میں بیٹھ کے بھی گھر میں نہیں ہوتے آپ نے فرمایا نہ میں کبھی ادھار خریدا نہ کبھی ادھار بیچا نقد خریدا نقد بیچا دوسرا میرا اصول یہ رہا کہ میں نے کبھی سٹاک نہیں کیا جب مجھے پروفٹ ملا میں نے فورا بیچ دیا انتظار نہیں کیا ایک ہفتے بعد بیچ ہوں گا ریٹ بڑھ جائے جس دن مجھے پروفٹ ملا ایک پیسہ بھی ملا تو میں نے فورا بیچ دیا تیسرا اصول یہ تھا کہ میرے سودے میں کوئی کمی یا عیب ہوتا تو میں اسے چھپاتا نہیں تھا ظاہر کرتا تھا اس میں یہ کمی ہے بھئی لینا تو لینا نہیں لینا تو چھوڑ دو ہماری تو تجارت بھی جنت کا راستہ ہے مدینہ کے لوگ ذمہ دارہ کرتے تھے مکہ کے لوگ تجارت کرتے تھے ان کی ذراعت اور تجارت دین کے پھیلنے کا ذریعہ بن گئے عبدالرمان بن عوف کا مال اللہ کے دین کے کام آیا عثمان رضی اللہ کا مال اللہ کے دین کے کام آیا جنگ تبوک میں دس ہزار آدمیوں کا سامان حضرت عثمان اکیلے نے دیا تیس ہزار کا لشکر تھا تو ایک بٹا تین دس ہزار کا سارا سامان عثمان رضی اللہ نے اپنے گھر سے دیا اور وہ پیسے دینار لاکہ پیش کیے نا تو اللہ کے نبی دینار لے کر یوں کر رہے تھے ما علا عثمان اللہ یعمل بعد عثمان آج کے بعد تو کش نہ کر جنت واجب ہو گئی تیرے تو بھائیو ہمارا دین صرف ہمیں عبادت نہیں بتاتا بازار کی زندگی بتاتا ہے کہ مسلمان بازار میں کیسے ہوتا ہے کسی کے ہم ملازم ہے تو اس کی نوکری کیسی ہوتی ہے اس کی دیانت کیسی ہوتی ہے اس کا بول کیسا ہوتا ہے وہ پیسے پہ قربان نہیں ہوتا وہ پیسے کو ایمان پہ قربان کرتا ہے تو آپ کی تجارت بھی دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنے کی آہا صرف نماز سے گناہ معاف نہیں ہوتے مسلم شریف کی روایت ہے من امسا کالن بعمل یدہی امسا مغفورن لہو جو صبح سے شام تک روزی کماتے کماتے حلال 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 جھوٹ والی نہیں کھوٹ والی نہیں خینت والی نہیں حرام چیز نہیں حرام چیز کا بیش نہ بھی حرام ہے خرید نہ بھی حرام ہے اس کا پروفٹ بھی حرام ہے جس گھر میں حرام پیسہ جائے گا وہاں سخ کبھی نہیں آئے گا چیزیں آ جائیں گی چین نکل جائے گا انیس سو ساٹھ کی دہائی میں ایک پاکستان کا افسر تھا اس نے انیس سو ساٹھ میں لوگوں کے پاس سو روپے مشکل سے ہوتے تھے اس نے اس زمانے میں کروڑوں روپے جمع کیے رشوت سے بہت بڑی پوسٹ پر جب وہ مر گیا ایک دن اس کا بیٹا کہہ رہا تھا کاش ہمارا باپ ہمارے لئے حرام کٹھا نہ کرتا تو کوئی خوشی کا دن ہم بھی دیکھ لیتے جن کے لئے جمع کیا تھا کہ میرے بچے مزے سے میں نے خود اپنے کانوں سے اس کو یہ کہتے ہوئے سنا کئی دفعہ میں آج مر جاؤں میری بچی کو کسی کی پرواہ نہیں کہ میں نے اتنا پیسہ بنا دیا ہے تو اسی کا بچہ یہ کہہ رہا تھا کاش ہمارا باپ ہمارے لئے حرام کٹھا نہ کرتا تو ہم بھی کوئی خوشی کا دن دیکھ لیتے تو اللہ کے نبی نے فرمایا من امسا کالن بعمل یدہی امسا مغفور اللہ جو صبح سے شام تک حلال کمانے میں تھکتا ہے اور تھک کے واپس آتا ہے تو اس کے اس دن کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیت تو ہمارا بازار بھی دین ہے پھر ہمارا گھر بھی دین ہے گھر کی زندگی دین ہے میرے نبی نے گھر کی زندگی سمجھائی آپ اپنے گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں قاب قوسین کا ٹائٹل لے کر مقام محمود کا ٹائٹل لے کر ختم نبوت کا تاج سر پہ سجا کر نبیوں کی سرداری کا سہرہ باندھ کر جھاڑو دے رہے ہیں اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں نو بھیمیاں ہیں نو اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں کوئی پھٹ گیا ہے خود سی رہے ہیں جوتا پھٹ گیا خود ٹھیک کر رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا چھوٹی عمر تھی تو ان کو آٹا گوند کے دیتے تھی جب تک ان کو آٹا گوندنا نہیں آیا ان کو آٹا گوند کے دیتے تھی ہمیں تو گھر کی زندگی بھی سمجھائی گئی ہے اور ہمیں بتایا گیا کہ تو اپنی بیوی کے موں میں لکمہ ڈالتا ہے تو یہ بھی تیرے لئے صدقہ ہے سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنے بچوں پر خرچ کر دنیا دکھوں کا گھر ہے تو میں قربان جو اپنے نبی پر آگے آنے والے سارے زمانوں کو دیکھ کر بیان فرما گئے بتا گئے مجھے بتاؤ جہاد میں خرچ کرنے سے بہتر خرچ کون سا ہے جہاد نے کہا جی ہم تو نہیں جانتے ہم تو اسی کو سب سے بہتر جانتے ہم کہا نہیں اولاد کا ماں باپ پر خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے سے بہتر ہے یہ کیوں فرمایا کہ آگے نظر آ رہا تھا کہ اولاد نافرمان نکلے کی لاکھوں بچوں میں سے کوئی اگر اللہ چاہے تو اس کے یہ کہنے پر وہ پلارٹ مسجد کے نام ہو گیا واپس نہیں لے سکتا کیونکہ اگر اللہ چاہے اگر اللہ چاہے اور اللہ تو چاہتا ہے کہ تم اس کے نام پر دو ٹھیک ہو اللہ چاہے تو میری بیوی کو تین طلاق تو علماء فرماتے ہیں یہ طلاق نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی اس لیے کہ اس نے کہا ہے اگر اللہ چاہے تو میری بیوی کو تین طلاق اور اللہ چاہتا ہی نہیں کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے لہذا یہ طلاق نہیں ہوگی ہزاروں دفعہ کہہ دے انشاءاللہ ساتھ لگا ہوا نہیں ہوگی کیونکہ اللہ چاہتا ہے نہیں تم طلاق دو اللہ گھر آباد سیکڑوں آیات ہیں گھر کو آباد کرنے کی فَإِن خِفْتَمْ شِقَاقَ بَيْنِ هِمَا کَمَا یا ہُو نامِ بھج مصی تی وڑے آ نا تسبا آ